مولا علی شیرِ خدا متاثر کس چیز سے ہوئے؟ آپ کہتے ہیں میں اسلام کی کس چیز سے متاثر ہوا؟ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا میں بچہ تھا ایک دن میں نے حضرت ختیجہ تلکبرہ کو اور نبی پاک کو نماز پڑھتے دیکھا نماز کا فرض ہوئی تو یہ وہ حضور کا انسی نماز پڑھ رہے تھے ہم تو فرض ہونے کے بعد نہیں پڑھ رہے ہیں اور رسول پاک فرض ہونے سے پہلے نمازیں ادا فرما رہے ہیں فرض ہونے سے پہلے نہ مولا علی شیرِ خدا کہتے ہیں میں نے دعا کی ہے خدا بندہ مجھے جنت میں بھی نماز کی توفیق دینا جہاں نماز نہ ہو میرا تو وہاں دہلی نہیں لگتا حضرت شیرِ خدا کررم اللہ تعالی و جول کریم ارشاد فرماتے ہیں حضرت ختیجہ تلکبرہ حضور کے ساتھ نماز پڑھ رہی تھی اللہ اکبر کہا پھر گردن جھکائی دیر تک کھڑے رہے پھر رکو کیا پھر سر سجدے میں رکھا تو دیر ہو گئی کہتے ہیں میں بچہ تھا گور سے دیکھتا رہا گور سے دیکھتا رہا جب حضور فارغ ہوئے تو میں نے کہا اے محمد بن عبداللہ صلی اللہ اے میرے معذر بھائی یہ آپ کیا کر رہے تھے تو حضور نے فرمایا میں اس رب کی نماز پڑھ رہا تھا جس کا میں رسول بن کے آیا ہوں اس رب کی نماز پڑھ رہا تھا جس کا میں جس کا میں رسول بن کے آیا ہوں حضرت علی کہنے لگے مجھے بڑی پسند آئی ہے میں نے بھی پڑھنی ہے مجھے کیا پسند آئی ہے جو لو سارے بولو ہوں پھلا کیا پسند آئی ہے کیا پسند آئی ہے جی دعا کریں سارے مسلمانوں کو نماز پسند آجائے آمین تو کہنا سب کو نماز پسند آجائے اللہ کرے اوپر جتنی ماہیں بہنے بیٹھیں ہیں سب کو نماز پسند آجائے اور اپنے بچوں کو بھی وہ نماز کا عدی بنا دیں نبی کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کہنے لگے کہ حضور مجھے پسند آئی ہے میں نے بھی پڑھنی ہے کیا نماز حضور نے فرمایا کلمہ پار تو بھی نماز پڑھنی شروع کر دیں اور پھر چھپکے سے حضور نے کان میں کہا فرمایا اپنے اباجی سے مشورہ کر لے کلمہ پڑھتے وقت میں مشورہ کر لے جناب علی کہتے ہیں میں گیا جناب ابو تعالیب کے پاس میں نے کہا میں نے کلمہ پڑھنا ہے تو کہتے ہیں جناب ابو تعالیب کہنے لگے بیٹا تیرے حق میں سب سے بہتر وہی ہے جو محمد عربی فرمائیں گے وہ تیرے حق میں سب سے بہتر ہے اس لیے کہ وہ مجھ سے زیادہ تجھ سے محبت کرتے ہیں جو وہ کہیں کرتا جائے صلی اللہ علی کہتے ہیں دس سال کی عمر میں کلمہ پڑھا اللہ پاک نے فرمایا محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں قریبیوں کو ڈرائیں قریبی رشتہ داروں کو دین کی دعوے دیں قریبی ذرا مشکل سے مانتے ہیں نیڑے رہنے والوں کو قدر ذرا تھوڑی ہوتی ہیں یہ ذرا مشکل سے مانتے ہیں حضرت علی کہتے ہیں میری نبی پاک نے ڈیوٹی لگائی فرمایا علی جا ساری برادری کو بلا کے لاؤ آپ فرماتے ہیں دس گیارہ سال کا مبلی گلیوں میں پھرنے لگائے دس گیارہ سال کا مبلی یہ دیکھیں کہاں دوستی کا آغاز ہوتا ہے کہتے ہیں میں پہلے دن نکلا اپنے رسول کے کہنے پر میں دس گیارہ سال کی عمر میں دین کے لئے نکلا اور پھر وہ دس سال میں نکلے تو بدر سے لے کر اوہر تک ہنین سے لے کر خیبر تک اور مدینہ سے لے کر کوفے کی جامعہ مسجد کی شہادت تک جناب علی دین کے لئے نکلے ہی رہے فرماتے ہیں دس گیارہ سال کی عمر میں میں نکلا میں نے ابو سفیان کو کہا ابو لہاب کو دعوت دی میں نے ابو جہل کو بلایا اتبا کو اتبا کو ولید کو میں نے ابباس کو حمزہ کو کہتے ہیں میں تمام کو قریش کو دعوت دی حضور کے گھر میں نبی پاک نے کھانا کھلایا اور کھانا کھلا کے نا حضور نے نظر ڈالی فرمایا میری برادری والوں میرے چچاؤ میرے عزیزوں اس لیے بلائیا ہے کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا میں نے ساری دنیا کو لا الہ الا اللہ کا پیغام دینا ہے میری مدد کرو میرے ساتھ چلو میرے ساتھ تعاون کرو آؤ نکلو چلے اٹھو میرے ساتھ کہتے ہیں کھانا کھاتے وقت تو گفتگو سارے کر رہے تھے اس وقت تو پرجوش تھے چوری کھانے وقت تو سارے تیار تھے جب کہا خون دینے کی باری آئی ہے تو چھپ کر گئے خون دینے کی باری آئی ہے تو چھپ کر گئے جسے زندگی ہو پیاری وہ یہی سے لوٹ جائے میرے کافلے میں شامل کوئی کم ظرف نہیں ہے کہا چلو میرے ساتھ اٹھو تو حضرت علی کہتے ہیں حضور ایک ایک اچھے رہا دیکھتے ایک ایک کو پکارتے تو چل تو چل پر کوئی آواز نہ دیتا کہتے ہیں جب میں نے حضور کے چیرے پر ہلکی سی پریشانی دیکھی مولا علی عمر دس سال نو سال کہتے ہیں میں نے ہلکی سی پریشانی دیکھی تو میں خجور کھا رہا تھا میری نظر پڑھی تو میں نے خجور بھی پوری نہ کی میں پیچھے بیٹھا تھا بچہ جو تھا پیچھے بیٹھا تھا پیچھے کہتے ہیں مجھ سے رہا نہ گیا میں اٹھا اور یوں دونوں آت فضا میں بلند کر کے کہا میں نے کہا یا رسول اللہ یہ نہیں چلنے تو نہ چلے انا حافظو کا یا رسول اللہ انا ناصرو کا یا رسول اللہ حضور آپ میدان میں نکلے جہاں بھی ضرورت پڑے گی علی آپ کی افادت کرے گا حضور آپ میدان میں نکلے دین کو جہاں بھی ضرورت پڑے گی علی اکیلہ آپ کی مدد کرے گا